پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اللہ کا فرش ہے یہ زمین اللہ کا فرش ہے تو میں اللہ کے فرش پر اپنے نپاک جوتے رکھوں مجھے اللہ سے شرم آتی یعنی ان کو یہ زمین اللہ کا فرش رکھتا ہے ایک تو اللہ کا عرش ہے یہ اللہ کا فرش ہے جیسے آج دنیا کے اندر آپ پیر و مرشد کے در پہ جاتے ہیں پیر و مرشد کے دربار میں جاتے ہیں اپنے کسی استاد اور موسن کے وہاں جاتے ہیں آپ عدب میں جوتے اتار دیتے ہیں نجینی یہ دربار ہے یہ تو فلان کا دربارِ عالی ہے یہ تو ہمارے پیر و مرشد کا ڈیرہ ہے آپ عدب میں جوتے اتار کر ننگے پہنچا رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَخْلَانَا عَلَيْكَ اے موسیٰ جوتے اتار دے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِتُوَا اس سے تو بڑی پاکیزہ وادی میں ہیں معلوم ہے جو پاکیزہ مقامات ہیں پاکیزہ جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جوتا اتارنا عدب ہے قرآن میں اللہ نے یہ عدب خود پیغمبر کو سکھایا ہے تو ان پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیفیت تاریخ کر دی کہ ان کو یہ پوری زمین اللہ کا فرش نظر آتا ہے تو اگر پیر و مرشد کے فرش پر انسان جوتے اتار کے جانے کو تیار نہیں تو اللہ کے فرش پر جوتے کیسے پہن سکتا ہے ان کے ایک غلبہ حال ہے ان کے کیفیت ہے قطنی اللہ کا فرش ہے اس اللہ کے فرش پر میں جوتے نہیں پہن سکتا میں اللہ کے فرش کے عدب کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا لیکن جب تک ولاد و معرفت کے مقام پر نہیں تھے اور اللہ نے کیسی سبیل بنائی اس وقت تو بڑی آیاشی کی زندگی گزارتے تھے اور رخص و سرود کی محفلی ہوتی ہیں شراب کے جام چلتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں شراب کے جام چل رہے ہیں رخص و سرود چل رہی ہیں گانے بجانے چل رہے ہیں ایک شخص دروازے پہ آتا ہے دروازہ بجاتا ہے تو باندھی ان کی باندھی باہر نکلی لونڈی باہر نکلی کیا بات ہے اس بزرگ نے کہا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے اس نے کہا آزاد ہے تو اس اللہ والے نے کیا کہا اس بزرگ نے کہا اچھا آزاد ہے تب ہی عیاشی کی من مانی زندگی گزار رہا ہے اگر غلام ہوتا تو پھر اس طریقے سے یہ من مانی کی زندگیاں نہ گزارتا بلکہ اپنے آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا یہ بات کہی یہ کہہ کہ بزرگ لوٹے ہیں اور ادھر یہ آواز بیشری حافی جو اپنی مسئل بیٹھے انہوں نے یہ آواز سن لی کہ کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے اور لونڈی میری کہتی کہ آزاد ہے کہتے آزاد ہے تب ہی من مانی زندگی گزار رہا ہے اگر یہ غلام ہوتا تو پھر اپنے آقا کے اشارے پر زندگی گزارتا یہ بات کان میں پڑ گئی اور اٹھے اور اس کا دروازی کے دور دوڑے ہیں جب دوڑے تو بزرگ نکل گئے بات کہہ کے باندی سے پوچھا بتا تجھے کیا کہہ رہا تھا وہ شخص اس نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے تو میں نے کہا آزاد ہے کہتا آزاد ہے تب ہی آیاشی کی زندگی من مانی گزار رہا ہے اگر یہ غلام ہوتا تو پھر یہ غلاموں کی طرح زندگی گزارتا اچھا یہ کہا بس یہ جملے کی چوڑ قلبیں پڑی ہے دوڑے اس بزرگ کے پیچھے جا کے پکڑ لیا کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا کیا فرما ہے میری باندی کو کہا کہ تم نے سنتو لیا کہا کہ نہیں اپنی زبان سے ایک مرتبہ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دیجئے اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دیجئے ان بزرگ نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے تو لونڈی نے کہا کہ وہ آزاد ہے میں نے کہا آزاد ہے تب ہی منمانی مستی کی زندگی گزارتا ہے اگر غلام ہوتا تو آقے کے اشارے پر چلتا بھئی یہ کہنا تھا کہ تڑپ کے زمین پہ گرے اور زمین پہ گرے کے لوٹنے پولٹنے لگ گئے اور جھومنے لگے اور کہا کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں اللہ کا غلام میں گواہ بناتا ہوں میں اللہ کا غلام ہوں میں آزاد نہیں ہوں میں اللہ کے اپنے اس آقا کی مرضی پر زندگی گزاروں گا آج سے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں غلام ہوں اور غلامی والی زندگی گزار کے دکھاؤں یہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے بیشری حافی کی توبہ کا قبول کر لیا پھر غلامیت کے اس مقام پر فائز کر دیا کہ بڑے بڑے آقا بیشری حافی کے سامنے جھکے نظر آتے اللہ اکبر یہ ہے جسے اللہ کی غلامی کر لی جسے اس حقیقت کو پہچان لیا ہم آزاد نہیں ہیں ہم ایک آقا ہے اس آقا کے غلام ہیں ہم دنیا کے مادی آقاوں کے غلام نہیں ہیں ہم اس آقا کے غلام میں جو آقا ہمیں نظر نہیں آتا بغیر دیکھے یہ وفادار غلام اس کے سامنے کبھی سجدے دیتے ہیں کبھی رکوں میں جھکتے ہیں کبھی قیام میں کھڑے ہو کر مجرمی کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں کبھی تسبیحات و ذکر و اذکار کر کے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بغیر دیکھے کیوں سے آقا کو مناتے ہیں بس ان کی غلامی کے نظرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان آقا کو اپنا قرب خاص عطا کر کے ورات و معرفت پر فائز کر دیتے ہیں تو دیکھو جس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آقا نہیں ہیں ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام ہیں بس یہ غلامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلامی کے نتیجے میں اس کے بڑے بڑے دنیا کے جو آقا ہیں تو اس کے سامنے غلام بنے نظر آتے یہ بشرحافی اور پھر ننگے پاؤں پھرتے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ ننگے پاؤں پھرنے جھوتا پہن لیجئے کہا کہ نہیں کیا بات کی کہا کہ نہیں میں نے جس وقت اللہ تعالیٰ سے صلح کی تھی اس بھگوڑے غلام نے جب اپنے آقا کو پہچانا تھا اس وقت ننگے پیر تھا کیونکہ گھر سے ننگے پیر دوڑے تھے اس بزرگ کے پیچھے کہا کہ اس میں چونکہ ننگے پیر تھا اور ننگے پیروں کی حالت میں اس اب آقا نے میرے ساتھ صلح کی تھی اس لئے مجھے ننگے پیر اب اتنے اچھے لگتے ہیں میں ننگے پیر جب پھرتا ہوں تو آقا سے صلح کا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے جس سے اللہ کی محبت میرے اندر اور بڑھ جاتی تو دیکھو ننگے پیر کرتے ہیں اس لئے پھرتا ہوں کہ صلح جب کی تھی تو ننگے پیر تھا یہ بشر حافی رحمت اللہ لے اتنا ہونچا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا کیا بس انہوں نے ارادہ کیا کہ شراب چھوڑنی ہے رکس و سروح چھوڑنا ہے گانے بجانے چھوڑنے ہیں بس یہ کرنا تھا اس کے بعد جب واپس ہے سارا کچھ توڑ پھوڑ کے سب کچھ مال دور صدقات کر دیے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ایسے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے اولیاء اللہ کا ان کو سردار بنا دیا اور ایسی کرامت ادا فرما دی چونکہ ننگے پاؤں پھرتے تھے بغداد میں ننگے پاؤں پھرتے تھے تو جن جگہوں پہ وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے ان راستوں سے جانور بھی گزرتے تھے تو جانور وہاں پر لید نہیں کرتے تھے پرندے اس جگہ پر بیٹ نہیں کرتے تھے کہ بشری حافی چکے یہاں سے گزرے گا اگر یہاں پر لید ہوئی اور نجاست اس کے پاؤں پہ لگی گی وہ تو مجھے ہر وقت یاد کرتا ہے وہ تو میری عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اس میرے بندوں کو تکلیف ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اوپر جو ہے گویا کہ یہ پہرہ لگا دیا کہ جن راہوں پر بشری حافی گزرتا ہے ان راہوں پر تمہیں پشاپ پکھانا کرنے کی اجازت نہیں دیکھو اس ولی کو اللہ نے پھر یہ کرامت عطا کی یہ کرامت عطا کی کہ پھر ان جگہوں پر ننگے پاؤں پھر رہے ہیں لیکن وہاں پر جانور پشاپ پکھانا نہیں کر رہے تو کیا ہوا یہ عظم عظم کر لیا کہ مجھے چھوڑنا ہے آج ہم ایک چھوٹی سی سگرٹ پینے کا ارادہ کر لیں چھوڑنی تو چھوڑی نہیں جاتی وہاں تو شراب اور یہ چھوٹی نہیں یہ کافر موہ لگی ہوئی اور شراب پینے کا عادی جو ہو جائے وہ چھوڑنا آسان ہے یہ تو جو ان میں مبتل ہیں ان سے پوچھو لیکن بشری آفی کہتے ہیں جب عظم کر لیا کہ اللہ کے لیے سب چھوڑنا ہے تو دیکھو پھر عظم کے بعد ہمت ایسی پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نے اپنی آگوش میں لے لیا اس لئے آج ہمارے اندر چونکہ عظم نہیں اور اللہ جب اپنی نصرت دے دیتا ہے اللہ جب اپنی نصرت کے اندر لے آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھی اپنی نصرت کے مظاہرے دکھا کر بندوں کو اپنی ولاعت عطا کر دیتے ہیں